جی میری والدہ انکون دمے کا مسئلہ ہے اور ایک بھائی ہے انہوں نے میریڈ ہے اور وہ مطلب کہ ہم نے کئی دفعہ کوشش کر رہی ان کے پاس رہنے کی تو ان کی جو وائفیں لڑائی جھگڑے گالیاں وغیرہ دیکھیں انہوں نے انکال دی ہمیں یہ کہنا چاہتی ہے میری ہیلپ بیارہ کریں میں نہیں چاہتی ہی والدہ ان کا علاج بیارہ مجھے کروانا ہے اور کیا کہتا ہے اگر کچھ سی کا گھر کا کام ہے کچھ بھی ہم کرنے کے میں راز ہوں بسم اللہ الرحمن 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 کہ ان کا جو بھائی ہے وہ انہیں سپورٹ نہیں کرتا ان کی جو بابی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دو دفعہ ہم نے وہاں پہ رہنا کی کوشش کی بھائی کے ساتھ لیکن وہ جو ہے بھائی کو برکا دیتی تھی تو بھائی جو ہے گالیاں دیتا تھا مجھے بھی دیتا تھا ماما کو بھی دیتا تھا تو پھر ہم وہاں سے آ جاتے تھے تو سوچیں کہ کیسا بیٹا ہے کیسا بھائی ہے کہ بہن کو نہیں رکھتا والدہ کو نہیں رکھتا تو اب یہ اس لئے میڈیا کے سامنے آئیے کیونکہ ان کے پاس اب وسائل نہیں ہیں کہ یہ کرایا دے سکیں یہ بجلی کا بل دے سکیں اپنا گزارہ کر سکیں انہوں نے اپنی والدہ کا علاج کروانا ہے دمے کا انہیں مسئلہ ہے سانس انہیں نہیں آتا تو اس سے کے ساتھ اب ساری سٹوڈی ہم جانتے ہیں ان بہن کی زبانی السلام علیکم بہن آپ کی جو ساری سٹوڈی ہے بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کے انہیں ایک دفعہ بتا دیں جی میری والدہ ان کو دمے کا مسئلہ ہے اور ایک بھائی ہیں انہیں میریڈ ہیں اور وہ مطلب کہ ہم نے کئی دفعہ کوشش کر رہی ہیں ان کے پاس رہنے کی تو ان کی جو وائفیں لڑائی جھگڑے گالیاں وغیرہ دیکھیں انہوں نے انکال دی ہمیں اور ہم قرائے پہ رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا والدہ کو دمے کا مسئلہ ہے اور والدہ پہلے گھروں کے کام کرتی تھی تو ان کی طبیت کچھ بگڑ گئی تو وہ گھر پہ رہتی ہیں اور میں وہ جو وغیرہ دھونڈ رہی ہیں مطلب آپ کام دھونڈ رہی ہیں کتنی عمر ہے آپ کی میری سولہ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ان کی سولہ سال عمر ہے اور ایک جوان بھائی ہے جو کہ ان کا سہارہ بن سکتا ہے لیکن وہ جو ہے گھر میں نہیں رکھتا اور اس عمر میں ان کو جو ہے کام کرنے کی ضرورت پر یہ کام دھونڈیں اگر آپ ان کی اس طرح سے مدد کریں کہ یہ جو ہے عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے گزارہ کر سکیں تو ضرور ان کی آپ مدد کریں ان کی والدہ کے علاج کروائیں اچھا مجھ یہ بتاتے چلیں بھائی کیوں نہیں رکھتا وہ لڑائی جو گھڑا کرتے ہیں ماما کو گالیاں بگرہ دیتے ہیں ان کی وائف بس اسی وجہ سے تو میں جو گھڑا دھونڈ رہی ہیں گھر ان کا علاج بگرہ نہیں بچھل رہا تو علاج بگرہ کروانا کتنا کرا ہے آپ کے گھر ہمارے سات سات ہزار اور بجیلی کا بھی کتنا آجاتے ہیں بلی کا بھی آجاتا ہے تین ہزار چار ہزار مطلب کہ دس بارہ ہزار بن جاتا ہے مہینے کا جی بالکل پھر راشن وگرہ کہاں سے کرتے ہیں راشن وگرہ کبھی کوئی دے دیتے ہیں کبھی کوئی والدہ روزے وگرہ بھی نہیں رکھ رہی تو بس یہی مسئلہ مطلب کہ گزارہ ہو رہا ہے جی بس یہ کبھی فاقی وگرہ کٹنے پڑ جاتے ہیں کہاں آپ کوئی بھی نہیں کر رہا گئے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا آپ اور آپ کی والدہ رہتی ہیں جی تو ناظرین سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جو بھائیہ وہ نہیں رکھتا یہ کرائے کے مکان میں رہنی ہے اپنی والدہ کے ساتھ سات ہزار کرائے ہیں وہاں کا اور جو تین چار ہزار وہ انہیں بجلی کا بھی لا جاتا ہے لیکن ان کے پاس اب اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ہیں اپنا گزارہ کر سکیں یہ اب کام ڈونڈ رہی ہیں لیکن آپ لوگوں نے ان کی اتنی مدد کرنی ہے کہ انہیں اس طرح جوان ہوتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے نیچے آپ کو ان کا نمبر شور ہے ورسپ پہ آپ ان سے رابطہ کریں کوئی بھائی اگر انہیں گھر میں کوئی کام کروانا چاہے جو یہ عزت کے ساتھ بیٹھ کے کر سکیں جیسے سلائی کا ہو گیا یہ گھر میں دکان ڈالی چھوٹی سی تو آپ ان سے ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے آپ کو ان کا نمبر شور ہے تاکہ یہ گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ جو ہیں اپنا سلسلہ چلا سکیں کیونکہ جو دنیا وہ بہت خراب ہو گئی ہے اچھا مجھے یہ بتاتی چلیں کہ کون کون سا کام آتا ہے میں سلائی بھائی کر لیتی ہوں تو اگر کوئی بھائی آپ کو سلائی موشین لے کے دے آپ کی والدہ کو لے کے دے تاکہ آپ لوگ اپنا سرکٹ چلاتے ہیں جی میں کر لوں گے ان کی بہت مربانی ہوگی اچھا مجھے اب یہ بتاتی چلیں کہ بہن بھائیوں کے سامنے کیا اپیل کرنا چاہیں گے یہ کہنا چاہتی ہیں میری ہیلپ بیرہ کریں میں نہیں چاہتی ہیں والدہ ان کا لاج بیرہ مجھے کروانا ہے اور کیا کہتا ہے اگر کچھ بھی گھر کا کام ہے کچھ بھی ہم کرنے کے میں رابطہ ہوں ناظرین یہ جو ہے ایک عزت دار ہے تو یہ چاہتی ہیں کہ میں کام کر کے کماؤں اگر کوئی آپ ان ایسا کام کروانا چاہیں جو یہ گھر میں بیٹھ کے کر سکیں تو آپ نے لازمی ان سے رابطہ کرنا ہے اور اسے کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوڑی ہے اگر آپ ہماری انجیو میں مستق حق دار لوگوں کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کا ہمارا نمبر شہوڑ ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی بہن سمجھ کے ان کی مدد کرنی ہے کسی بھائی نے بھی تنگ نہیں کرنا آپ مجھے بتاتے چلیں کہ جاتے جاتے بہن بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے یہ دعائیں وغیرہ دیں گے ہماری مدد کریں تو ناظرین ان سے کے ساتھ آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور مجھے اور بہنہ کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کی ان کی مدد ہوگی آپ سب وہ ملیں گے چلنا نیکس روڈیو میں اللہ حافظ